موسیقی 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 اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یسلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فاوزن عزیما صدق اللہ العزیم بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بات مدینے میں بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بات مدینے میں غم خار محمد کی حیدات مدینے میں غم خار محمد کی حیدات مدینے میں جا کر تو کوئی دیکھے حالات مدینے کے جا کر تو کوئی دیکھے حیدات مدینے کے برستی ہے رحمت کی برسات مدینے میں برستی ہے رحمت کی برسات مدینے میں روزے پہ نگاہیں ہو رحمت کی گھٹائیں ہو روزے پہ نگاہیں ہو رحمت کی گھٹائیں ہو ایسے بھی دعا جائے لمحات مدینے میں بھائی آمین تو کہو دعا یہ جبلا ہے ایسے بھی تو آ جائے لمحات مدینے میں کیا آزاد سفر پوچھتے ہو اے قافل والو تم کیا آزاد سفر پوچھتے ہو اے قافل والو تم لے جاؤں گا آنسو کی بارات مدینے میں لے جاؤں گا آنسو کی بارات مدینے میں وہ دن بھی تو آئے گا وہ رات بھی آئے گی وہ دن بھی تو آئے گا وہ رات بھی آئے گی دن گزر گا مکہ میں اور رات مدینے میں انشاءاللہ ہم سمجھ بھی رہے کچھ کہ کہا انشاءاللہ کہنا کہا آمین کہنا یہ ہماری عجیب بدقسمتی ہے کہ ہمیں کچھ معلوم بھی نہیں ہے کہا کونسا کوڈ لگے گا ہمیں اتنا تو معلوم ہونا چاہیے دن گزر گا مکہ میں اور رات مدینے میں چھےڑو نہ مجھے لوگو دیوانا ہوں دیوانا چھےڑو نہ مجھے لوگو دیوانا ہوں دیوانا قابو میں نہیں رہتے جذبات مدینے میں جذبات مدینے میں بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بات مدینے میں غم خار محمد کی ہے جذبات مدینے میں دروش شریف پڑھ لیکن بجرگان محترم گران قدر علماء کرام اور اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر سننے والی مائے اور بہنیں چاہ بزار مانگرول کی سرزمین پر ہمارا جمع ہونا اراکین جامعہ سوت القرآن اور چاہ بزار ینگ سرکل کی محنت اور کوششوں سے ہوا ہے اللہ تعالی ہمارے جمع ہونے کو بے انتہاں قبول فرمائے بہتر نتائج کے ظاہر ہونے کا ذریعہ بنا ہے یہ چاہ بزار میں ہمارا جمع ہونا ہماری زندگی میں دین کی چاہ کے بڑھنے کا ذریعہ بنا ہے اور کریمی مسجد کے پاس بیٹھنا ربِ کریم کے کرم کو متوجہ کرنے کا ذریعہ بنا ہے پراد دین کا ہمارا یہ تجربہ ہے کہ جب کوئی ملکی سطح پر کوئی پریشانی آتی ہے مثلاً کسی پڑوسی ملک سے جنگ کا خطرہ ہو یا پھر قہت سالی جس کو ہم دکار کہتے ہیں قہت سالی کا اندیشہ ہو یا اور کوئی پریشانی ہو تو اس ملک کے بڑے بڑے اقل مند دانشور اکھٹا ہو کر اس مسئلے سے نکلنے کی تدبیر سوچتے ہیں یہ اجتماعی پریشانی ہے اور ملکی سطح پر لوگوں کا نقصان ہے تو پھر اس اعتبار سے لوگ غور و فگر کرتے ہیں سمجھدار طبقے کو بلاتے ہیں اور اس مسئلے سے اس الجے ہوئے مسئلے سے کس طرح باہر آ جائے اس کی تدبیر اختیار کرتے ہیں تو جیسے اجتماعی طور پر پریشانی کے وقت اجتماعیت کے ساتھ بڑے بڑے دانشور اور اقل مندوں کو جمع کر کے تدبیر سوچی جاتی ہے یہ یاد رہے یہی طریقہ انفرادی پریشانی کے وقت بھی ہمیں سوچنا چاہیے آج ہر شخص انفرادی زندگی میں پریشان ہے اجتماعی زندگی میں تو ہے ہی ہے پریشان ہے لیکن انفرادی زندگی پرسلل لائف چاہے ویٹھ وائف ہو کے ویڑاوڈ وائف ہر شخص پریشان ہے یہ یاد رہے کہ دنیا کے بڑے بڑے دانشور ان کا جمع ہو کر کوئی تدبیر بنانا اور اختیار کرنا اور کسی تدبیر کی ترغیب دینا یہ کسی مسئلے کے حل کے لیے وقتی طور پر ہو سکتا ہے پرمیننٹ اور دائمی طور پر اس کا سولیوشن اور اس کا حل یہ نہیں ہے لیکن یاد رہے قرآن کریم جو کتابِ ہدایت ہے قرآن کریم جو کتابِ ہدایت ہے کتابِ ہدایت میں ربِ کائنات نے چونکہ قرآن کو اللہ نے نازل کیا قیامت تک کی انسانیت کے لئے لہٰذا اسی قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے تمام پروبلیمز کا حل اور سولیوشن اور تمام مصیبتوں سے نکلنے کا طریقہ اللہ رب العزت نے اس قرآن میں بیان کیا ہے اور یہ یاد رہے جو قرآنی تدبیر ہے اور جو اللہ رب العزت کی جو ہدایات قرآن میں دی گئی ہے وہ ہدایات صرف ٹیمپراری اور وقتی طور کے لئے نہیں ہے بلکہ اس میں حل پرمیننٹلی اور دائی بھی طور کا سمجھ رہے ہو اب قرآن کو ہم پوچھتے ہیں کہ ہمیں پریشانیوں سے نکلنا ہے ہر شخص پریشان ہے یہ الگ بات ہے کہ کیونکہ اب ہم لوگ ویسے بھی ڈپلیکیٹ چیزیں کھانے کیا عادی ہو گئے اصلی چیز تو کھاتے نہیں تو ہسی بھی ہماری ڈپلیکیٹ رہنا کرنا بھی ڈپلیکیٹ وٹ بھاری کھیسے کھالی سمجھ رہے ہو اب اگر کسی کے کاندھے پر کوئی ہاتھ رکھے کہ بھائی کیسے ہو تب یہ ٹھیک ہے تو پہلے تو کہیں گے نہیں بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے پھر جیسے ہی تھوڑا پوشٹ موٹم کرنا شروع کرے تو فوراں پھر پریشانیوں کا بوجھ اس کے سامنے کھول کر رکھ دے گا میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں لیکن عجیب بات ہے جس کے سامنے پریشانیاں رکھنی چاہیے اس کے سامنے ہم رکھنے کو تیار دیں جو مانگنا ہے مانگ لے خدا سے اکبر جو مانگنا ہے مانگ لے خدا سے اکبر یہ وہ در ہے جہاں آبروں نہیں جاتی کہنے کو تو شاہ سب ہے مہراج ہے سب کہنے کو تو شاہ سب ہے مہراج ہے سب مالک دولت کے مالی کے تاج ہے سب لیکن کھولو جو چشم تحقیق اکبر بے بس ہیں سب خدا کے محتاج ہیں سب قرآن نے ہمارے پریشانیوں سے نکلنے کی ایسی تدبیر بتلائی ہے کہ ان تدابیر کو اگر انسان سینے سے لگا لے تو خدا کی جانت سے مکمل یقین ہے کہ انسان کبھی پریشان نہیں جو آیتِ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی یا ایوہ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا اے ایمان والو پہلے شرط ایمان اے ایمان والو اتَّقُوا اللَّهَ تُم اللَّهَ سَدَقُوا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا اور سیدھی اور سچی بات کہو سیدھی اور سچی بات کہو اب دیکھئے یہاں پر اللہ رب العزت نے اپنی ذات کا ڈر اور سیدھی اور سچ بات کہنا اب ان دونوں پر اللہ رب العزت نے کچھ وعدے آگے بیان فرمائے يُسْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ اللہ تعالی تمہارے عامال کو درست کر دے گا اور صرف عامال ہی درست نہیں ہوں گے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا اب اس کی زیادہ تہہ میں جائے بغیر مختصرا میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں اللہ رب العزت نے حالات کی درستگی کے لیے ایمان اور ایمان کے بعد تقویہ اتقاللہ تقویہ کا تعلق دل سے ہے گویا اس میں اشارہ ہے اور لوگوں اپنی دل کی زمین کو درست کر دیں اگر دل درست ہو گیا تو دل درست ہونے کے نتیجے میں زندگیہ درست ہو جائے گا آج کل جو کچھ بھی بگاڑ ہے وہ دل کے بگڑنے کی بنیاد پر ہے آپ علیہ السلام نے اسی لیے تو ارشاد فرمایا آپ علیہ السلام نے اپنی نبوت والی زبان سے ارشاد فرمایا انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لو تھڑا ہے جب وہ درست ہو جاتا ہے پورا جسم درست ہو جاتا ہے اور جب وہ بگڑ جاتا ہے پورا جسم بگڑ جاتا ہے اللہ وہی القلب کان کھول کر سن لو وہ انسان کا دل ہے یہ قلب عربی لفظ ہے قلب کا معنی ہوتا ہے الٹنا پلٹنا تو دل کو قلب اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کی پوزیشن لیے الٹتی پلٹتی رہتی ہے کبھی کچھ خیال کبھی کچھ کبھی پوزیٹیو کبھی نیگیٹیو کبھی غم کبھی خوشی نجانک خیالات بیدلتے بیدلتے رہتے ہیں تو ہمیں حالات کی درستگی کے لیے قرآن ہمیں یہ دعوت دیتا ہے کہ لوگوں اپنے ایمان کو کمال تک پہنچاؤ اور کمالِ ایمان کے ساتھ ساتھ حفاظتِ ایمان کے ساتھ ساتھ تم اپنے دلوں کی زمین کو درست کرلو اپنے دل کو بالکل پاک ساف کرلو یہ یاد رہے دل اللہ کے رہنے کی جگہ ہے جب گندے کمرے میں ہم نہیں رہتے تو گندے دل میں خدا کیسے رہتا ہوں ہم اپنے دلوں کی حالت پر غور کریں کتنا کیچڑ ہے بھرا ہوا ہمارے دل میں حسد ہے کینہ ہے بغزہ ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے دوسروں کو حقیر سمجھنا ہے اپنی بڑائی اور دل کی تمام بیماریاں ہم اپنے دل میں لے کر پھر رہے ہیں قرآن ہمیں کہتا ہے حالات تمہیں درست کرنے ہو جائیں گے اللہ کر دے گا تمہارے حالات درست تم اپنے دل کو ٹھیک کر لے سمجھ رہے ہو اور دوسری بات وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا اب یہ بات کہنا اس کا تعلق زبان سے ہے کہا کہ زبان کے بول کو بھی ٹھیک کر لو زبان سے ایسی باتیں نہ نکالو کہ جس سے لوگوں کے دل ٹوٹے جب تمہاری زبان ٹھیک چلے گی تو آپس میں لڑائی جھگڑے بھی نہیں اسی لئے غالباً عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہوں کا یہ مقولہ ہے کہ زیادہ تر پریشانیاں زبان کی کھیتی ہیں زیادہ تر پریشانیاں کیونکہ آج ہمارا حل کیا ہے بولے بغیر چین ہی نہیں پڑتا بولے بغیر علماء محققین نے یہ بات لکھی ہے کہ جیسے بولنا سیکھا جاتا ہے ایسے خاموش رہنا بھی سیکھا ہے بولنا جرم تو نہیں لیکن خاموشی میں بھی جان ہوتی ہے بولنا جرم تو نہیں لیکن خاموشی میں بھی جان ہوتی ہے سارے گلشن کی آبرو بن کر کلیاں بے زبان ہوتی ہے لبِ خاموش کا دونوں جہاں میں بول بالا ہے لبِ خاموش کا دونوں جہاں میں بول بالا ہے وہی محفوظ رہتا ہے جس کے لب پہ تالا ہے وہ گجراتی میں کہا ہوتا ہے نو بولواما ارے بھائی بولو نا ہے نو بولواما نو گون تو یہ تو سب یہیں سے لیا ہوا ہے یہ تو ریفریش کیا ہے ری برانڈیڈ کیا ہے ورنہ یہ سب ہمارا ہی من سمت نہ جا من سکت نہ جا اب اسی کو تھوڑے اس کی برانڈ چینج کر دی اور کہے دیا نو بولواما نو بھائی ہم مصیبتوں سے نکلنا چاہتے کہ نہیں چاہتے ارے بھائی بولو نا ہے ارے بھائی آپ لوگ کیوں بولتے نہیں ہو آپ بھی بولتے ہیں پتہ چلے کہ بھائی تھنڈی نے آپ کے دماغ پر تو اثر نہیں ڈالا ارے مجھے پتہ کیسا چلے گا کہ میں سوئے ہوئے مجمے سے بات کر رہا ہوں کہ جو بیدارے ان سے گھٹا سر پہ ادبار کی چھا رہی ہے فلاکت سمہ اپنا دکھلا رہی ہے چپو راست سے یہ صدا آ رہی ہے کل کون تھے آج کیا ہو گئے تم ابھی جاگتے تھے ابھی سو گئے تم ارے بیدار ہو کے سوئے ہوئے ہو ورنہ نماز میں اس طرح نماز میں نیت کرتے ہیں چار رکعہ فرض پڑتا ہوں آستے اللہ مو میرا کعبہ شریف کی طرف دھیان میرا چاروں طرف اللہ اور پر ایسی نیت کے ساتھ تو آپ یہاں بیٹھے نہیں ہوں اللہ بلا برگردہ نے مولا وہاں جیسے سلام کا انتظام رہتا ہوں یہاں بھی دعا کا انتظام اس طرح ہی بیٹھا ہوں آپ نے جو یہ وقت اللہ کی توفیق سے دیا ہے تو آپ دین کی بات کو صحیح نیت کے ساتھ سن کر اپنی زندگیوں میں اس کو ہتارنے کا فیضہ سمجھے حالی یہ دین کی باتوں کا سننا اور یہ مجلس بیانات کی مجلسوں اور پروگراموں کو رکھنا یہ اپنے کان کے مزے کی چیز خدا کے واسطے نہ بناو مصیبتوں سے نکلنا ہے یا نہیں نکلنا ہر شخص کو نکلنا ہے اور ہر شخص سے پریشان ہے ہر شخص جو جتنا بڑا اتنی بڑی مصیبت میں ہے جس کی جیسی کیپیشنٹی اس اعتبار سے وہ حالات ہو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بھے دیکھئے دنیا میں بھے اگر کسی کو مالدار بننا ہوتا ہے تو وہ کس کی زندگی پڑھے گا بھے بھے بھولو نا مالدار کی زندگی پڑھے گا بھولے اپنا یہ کاتھیا وادی دینو بھائی امبانی کی زندگی پڑھو اس کی زندگی پڑھو بھے بھائی سمجھ رہے ہو اب اگر کسی کو مالدار بننا ہے تو بھلے بھائی یہ دیکھو بھائی یہ دیرو بھائی ہے فلا ہے فلا ہے وہ کس طریقے سے پہلے کام کرتے تھے کسی ملازمت کرتے تھے اور وہ ملازمت سے پھر خود کیسے وہ بزنیس پر آئے اور بزنیس کو اس حد تک کیسے پہنچایا لاہمیں ان کی زندگی پر بہت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اللہ رب العزت نے ہماری زندگیوں کو ہر مرحلے سے نپٹنے کے لئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بطور نمونہ ہمارے سامنے پیش کر دی اور صرف نمونہ نہیں قرآن نے عجیب انداز اختیار کیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوط حسنہ البتہ تحقیق کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لئے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ صرف سیمپل نہیں بتایا نمونہ نہیں قرآن کہتا ہے بہتر نمونہ آپ اندازہ لگاؤ بھائی دنیا بنائی کس نے ارے بھائی بولو نے اللہ نے بنائی ہے جنت کس نے بنائی اللہ نے بنائی ہے جنت کی دعوت ہمیں کس نے دی اللہ نے دی ہے اب وہی خدا ہمیں جنت تک لے جانے کے لئے اور دنیوی تمام مسائل کا حل اور گم کی پوزیشن ہے پریشانی کا معاملہ ہے خوشی کا معاملہ ہے بڑے ہو چھوٹے ہو اولاد صاحب اولاد ہو اولاد نہیں ہے پڑوسی ہے ہر مرحلے میں کس طرح برت نہ قرآن میں اللہ رب العزت نے یہ اعلان کر دیا اور لوگوں ادھر ادھر جھاکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اپنی نظر کو میرے لانڈلے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس ہی کی طرف کر دو تمہارا پورا فوکس میرے نبی کی ذات پر ہونا چاہیے میرے نبی نے جو کیا ایسا تم کرتے چلے جاؤ تو ہوگا کیا تمہاری دنیا بھی بن جائے گی آخرت میں دونوں ہاتھ میں لڈو دونوں ہاتھ میں یہ آپ آپ علیہ السلام کا سکہ عجیب و غریب سکہ ہے بنی اسرائیل میں ایک شخص بڑا گنہگار تھا اس کا انتقال ہوا لوگوں نے اس کی ناز کو گھسیٹ کر کورا ڈان میں ڈال دیں جس کو کچھرا پیٹی کہتے ہیں وہاں ڈال دیں وقت کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو بھیجا جبرائیل امین حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے پاس آئے اور آگر کہا موسیٰ اللہ رب العزت نے آپ کو سلام کہا ہے اور یہ پیغام آپ تک پہنچایا ہے کہ اللہ کا فلا بندہ اس کی ناز فلا کورا ڈان میں پڑی ہوئی ہے اس کی تجہیز اور تکفین کا انتظام کرو اور اللہ رب العزت نے یہ بھی کہلوایا کہ جو بھی اس کی نماز جنازہ پڑھے گا اس کی مقفرت کر دی جائے سمجھ رہے ہو اسی لئے بھائی ہمیں حکم یہ ہے ہمیں گناہ سے نفرت ہونی چاہیے گنہگار سے نفرت نہیں ہونی چاہیے ہمیں کچھ معلوم نہیں کون مقبول ہے کون مردود ہے کون مقبول ہے کون مردود ہے بے خبر کیا خبر کہ کیا کون ہے جب تُلیں گے عمل سب کے میزان پر جب تُلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے ہمیں کوئی حق نہیں ہے اپنے عمال سالحہ پر اترانے کا اور کسی کے گناہ کو دیکھ کر اس کو نورمل لائٹلی اور حقیر سمجھ اب دیکھیں سب لوگ اس کو حقیر سمجھ رہے اس کے ناج کو گھسیٹ کر کورا ڈان میں ڈال دے گئی موسیٰ علیہ السلام میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا بار الہ یہ تیرا بندہ سو سال تک تیری نافرمانی میں لگا رہا اے اللہ آپ نے اس کے لیے یہ اعلان کرایا اور آپ کا یہ فیصلہ کہ اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جائے اور جو بھی اس کی نماز جنازہ میں شرکت کرے گا اس کی مغفرت ہوگی اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات کہی کہ موسیٰ میرے کلیم بات آپ کی صحیح ہے لیکن ایک دن ہوا ایسا کہ یہ شخص تورید کو کھول کر بیٹھا رات کے وقت تورید کو اس نے کھولی اور اس میں میرے نبی محمد کا نام آیا تو اس نے میرے نبی محمد کے نام کو بوسا دے دیا اس کی یہ عدہ مجھے پسند آئی اور میں نے اس کو اپنے مقرب بندوں میں شامل کر آپ اندازہ لگائے جب نام محمد کے ریسپیکٹ اور عدب سے اللہ رب العزت یہ مقام دیتے ہیں تو جو مشن محمدی پر اپنے آپ کو کھڑا کرے گا آپ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو ذمہ داریوں کے ساتھ بھیجا تھا ان ذمہ داریوں کو جو بحسن خوبی نبھائے گا اللہ کی نظر میں اس کا کیا مقام آج کل ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جب نبی علیہ السلام کا نام آتا ہے ہم جھوم جاتے ہیں اور جب نبی کا کام آتا ہے تو گھوم جاتے ہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں اب نبی علیہ السلام کی ذات کو قرآن نے اور دنیا بنانے والے خدا نے ہمارے لئے نمونہ نہیں اسوئے حسنہ بہتر نمونہ بتا ہے پتا چلا کہ نبی کی آنکھ ہماری آنکھ کے لئے نمونہ ارے بولو نمونہ ہوئی کے نہیں سیمپل ہوا کیا نہیں اب نبی علیہ السلام نے جب غلط چیز کو دیکھا نہیں تو ہم بھی کمر جھک کے مثل کمانی ہوئی کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی سفیدی بالوں پہ غالب ہوئی کوئی دادا ہوا کوئی دادی ہوئی کل جن کا نقشہ تھا جوانی کا ہے لقب آج نانا نانی کا بھائی کوئی ٹریڈنگ سسٹم میں تو آئے نہیں نانا دادا ارے بھائی بولو نا اوپر سے ڈائریک گرے ہو کہ بھائی دادا بھائی ہوتا ایسا اب ایک سسٹم سہی تو کہا کہ بھائی دیکھ جوان بڑھا تو ایسے ہی جنت میں جانے کی بھی ایک سسٹم ہے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی بھی ایک سسٹم ہے ایک سسٹم اللہ نے بتائی کہ پہلے میرے عبادت گزار بندوں میں تم اپنے آپ کو شامل کر لو تم میرے بندے بن جاؤ تمہارا کام میرے بندے بن کر زندگی بسر کرنا ہے میری ذمہ داری میں اپنی ذمہ داری سے تمہیں جنت میں داخل کروں اب یہ بندے بننے کا طریقہ میرے نبی کو دیکھ لو میرے نبی کی ابدیت دیکھو میرے نبی کی ذات تمہارے لئے سیمپل ہے نمونہ اس وئے اللہ کے بدنظری سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا پڑے کس سے بچانا پڑے گا بھائی 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 بھولتے رہو بدنظری سے اور اس زمانے میں اللہ معاف فرمائے یہ موبائل نے بدنظری کی بات تو بہت دور اس موبائل نے بدکاری کے ایسے پروگرام ہمیں دیے ہے اور ایسے پروژیکٹ ہمارے سامنے پیش کیے ہے کہ ہماری نسلیں ہماری ہاتھ سے نکل چکے قرآن نے تو ہمیں یوں نہیں کہا کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہے او لوگو تم زنا کے قریب تک نہ جاؤ اب اس کی پہلی سیڑھی کیا بولے پہلی سیڑھی نظر پہلی سیڑھی کیا ہے نظر بھئی پہلے آنکھ ہی تو ملتی ہے مانگرون میں اور کچھ ملتا کہ آنکھ ملتی ہے شروعات کہاں سے ہوتی ہے آنکھ ہی سے تو ہوتی ہے اب وہ آنکھ کے راستے سے اب اندر کچھ یہ خیال اور وسوسے شروع ہوتے ہیں کہ اب تھوڑی بات بھی کر تھوڑی کیا کر لوں بات بھی کر لوں تو ہمیں نبی علیہ السلام نے پہلے ہی قدم پر بریک لگا دی آپ علیہ السلام نے فرمایا او لوگو نظر شیطان کے زہر آلود تیروں میں سیکھ تی نظر شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے کہا کہ غلط نظر ڈالو ہی مت دیوانی سب میرے دیوانے میں تیری دیوانی وہ بات ہی کر رہی تھی نیسے میں گرنار کے گیر کے جنگل میں سے مشٹر شیر وہاں تشریف لیا اب ایمان آئی سے بتاؤ وہ میس کو دیکھے گا کہ شیر کو دیکھے گا ارے بھائی بلو وہ کہے گا وہ میس کہتی ہے وہ ٹیکنک سے بھی نہیں دیکھے گا بہت سے لوگ جو ٹیکنک سے دیکھتے ہیں آنکھیں گھوماتے ہیں برنجبی کے لیے بھی سٹائل ہوتے ہیں وہ ٹیکنک سے بھی تیار نہیں ہوگا وہ میس کہے گی وہنہیں تو جو میس یہ کہنا دے گا میرے پیس ایک سیکنڈ کے لیے میں نظر میس ہوئی تو اس کے پیس ہونے کے لیے کہ بولو وہ میسٹر شیر سامنے آگے کھیر بگرنے کے مکمل مکانہ کہ اپنے پیٹ کی ٹیس میں بلکل پیس کر کے اتار جائے اچھا یہ آدمی اندھا ہے ارہ بھائی بولو اندھا نہیں اچھا نامرد ہے نامرد بھی نہیں ہے بولن اندھا بھی نہیں نامرد بھی نہیں پھر بولے یہ میس بیٹی ہوئی ہے بولے نہیں وہ شیر کا ڈر جب اس کے دل میں آیا تو میس ورلڈ کے ہوتے ہوئے بھی وہ بالارادہ اور بغیر ارادے کے بھی اس کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں اس نے کہا کہ کمی ہیر میں نے کہا کہ نو پلیز اس نے کہا کہ کمی ہیر میں نے کہا کہ نو پلیز اس نے کہا کہ کیا وجہ میں نے کہا خوف خدا جب شیر کا ڈر آیا تو میس ورلڈ کو بدکاری کی بات تو بہت دور میس ورلڈ کو دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں تو آپ کا کیا خیال ہے جو شیر کی ذات میں جس خدا نے طاقت ڈالی ہے اس خدا کی طاقت کا جب ڈر دل میں آئے گا تو کیا کوئی بدنظری کر سکے گا ہمارا نوجوان اس کی آنکھوں کی بریک فیل ہو چکی ہے موبائل میں اسے پاگل ہو گئے کہ اللہ کی پناہ زندگیاں ختم ہو گئی ہماری نوجوان نسلے ہمارے گھر میں ہوتے ہوئے ہماری نہیں رہی ماباپ بڑے خوش ماباپ بڑے خوش لیکن دیکھیں یہ ہماری نسلے کہاں جا رہی یہ نیٹ پر جیسے پہنچی سیدھے جہنم کے گیٹ پہ کھڑی ہو گئی اب وہ چیٹنگ کا ایسا بھوچ سوار ہوا ہے حضرت مولانا زلفکار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم کہ کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ یہ چیٹنگ کا معاملہ اب یہ چیٹنگ چونکہ اب تو فیس بوک نے اس پہ تو کیا ہوتا ہے کہ بھائی نام بھی بدل ڈالتے ہیں نام بھی بدل ڈالتے ہیں اب نام بدل کر عمر چھپا کر بس وہ چیٹنگ چل رہی ہے ملاقات کا وقت جب تھے ہوا تو نکلے کون ماں بیٹے نکلے دونوں خودکوشی کر گئے سمجھ رہے ہو بھائی موبائل ہمیں نہ چلائے ہم موبائل کو چلائے اتنا گہرا رشتہ ہو گیا کہ شوہر کو بیوی کے بغیر چل سکتا ہے بیوی کو شوہر کے بغیر چل سکتا ہے لیکن کسی کو بھی موبائل کے بغیر بھائی میں صحیح کہہ رہا ہوں مفتی صاحب غلط کیا رہا ہوں دو چاری منٹ گھر میں کیم چھو کے اوچھے وہ تو گیا اتنا تو پھر سہریک ادھر یہ بیٹا ادھر بہو بیٹی ادھر بیٹا ادھر بیوی سب بیٹا سب کی الگ الگ دنیا سب کو اپنی اپنی فکر ہے فکر چمن کی کون کرے سب کو اپنی اپنی فکر ہے فکر چمن کی کون کرے کون یہ سمجھے کون یہ جانے سوکھ رہی ہے ڈالی کیوں نسلیں برباد کیوں ہو رہی ہے اب ہم کہتے ہیں نہیں نہیں بات تو مفتی صاحب آپ کی بلکل برابر ہے یہ موبائل نے سب ختم کر ڈالا لیکن پان اگر مگر بھئی اگر مگر سے باہر ہونا پڑے اگرچے کی روٹی مگرچے کی دال چنانچہ کی چٹنی بڑی مزیدار اس سے باہر ہونا پڑے گا کچھ مشبت فکر لینی پڑے گی ہماری آنکھیں ہماری آنکھوں کے لیے آپ علیہ السلام کے آنکھیں نہ منا ہمارے کانوں کے لیے نبی علیہ السلام کے کان مبارک اب یہاں تو کان میں وہ ڈال دی ہے کیا ڈال دیتا ہے ہینس فری اتنا خشو خضو کے ساتھ بیٹھنے پہ وہ مجبور کرتی ہے وہ ہینس فری کون پاس سے گزرتا ہے پتا بھی نہیں چلتا ایسا لگ رہا ہے کہ حضرت مراقبہ کر رہے بھائی مراقبہ نہیں جہنم کے اندھنی کھٹے کر رہے گانے سن رہے میں صحیح کہہ رہا ہوں گلت کہہ رہا ہوں غیر مہارم عورتوں سے باتیں کر رہے نبی علیہ السلام کے کان مبارک ہمارے کان کے لیے نمو گلت نہیں سنیں گے ہم گانا نہیں سنیں گے استماع الملاہی معصیتن والجلوس علیہا فسکن والتلدد بہا کفرن گانا سننا گناہ ہے گانے کی مدلس میں بیٹھنا فسک ہے اور گانے کے ذریعے لذت حاصل کرنے کے نتیجے میں انسان اسلام سے نکل جاتا ہے اب یہاں تو کولر ٹیون میں گانا میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ سنتے کیوں نہیں سنو کہاں جا رہے ہیں نبی علیہ السلام جس چیز کو مٹانے کے لیے جس نبی کو مبعوث کیا گیا تھا اسی نبی کا نام لینے والا پیسے کھرچ کر کے اسی چیز کو بڑھا چڑھا رہا ہے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک ہماری زبان کے لیے نمونا یہ نہیں کہ جو جی میں آیا بول دو جھوٹ بھی بولے دھوکہ بھی کچھ نبی علیہ السلام کے بارے میں اس زمانے کے دشمنانے اسلام بھی گوائی دے رہے کہ یہ تو صادق ہے یہ امین ہے یا جھوٹ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور ہماری زبان سے ارے بولو نا جھوٹ کا سوال پیدا نہیں ہوتا کہ سچ کا سوال پیدا نہیں ہوتا فیصلہ کر لے اور ہمارے معاشرے میں جو جتنا جھوٹا اتنا ماشٹر مائنڈ کہیں گے کہنا پڑے بہت مائن ڈیڈ ہے یہ کیا ہے مائن ڈیڈ نے اس کا مائن ڈیڈ ہے اس کا مائن کیا ہے ڈیڈ ہے چاہ بھی بہت سے لوگ کیا کرتے مالوں میں کوئی ایسی کوئی بات ہوتی ہے کوئی گریب کی طرف سے ہوگی تو کہیں گے اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے جس کے آنگن میں لگے ہیں جس کے آنگن میں امیری کے شجر کھلتے ہیں اس کے بھی دنیا کو ہنن لگتے ہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں گلت کہہ رہا ہوں اب یہ زبان بھائی جھوٹ بولتے کے نہیں بولتے ہیں بچوں کے ساتھ اور یہ موبائل نے تو جھوٹ بولنا بڑا آسان کر دیا مانگرول میں ہوں گے نے کسی کا وہ کوئی پیسے کے لیے کسی کا فون آیا اس کو بھائی کہتے ہیں نا اُنگرانی رانی سو گئی اس کو اٹھانا بہت بھاری رانی جب سو جاتی ہے تو اس کو اٹھانا بہت بھاری ہوتا ہے تاب بھائی یہ مانگرول میں نے کہا تو جونہ گڑ چھو آرے بھائی یہ کیا بھائی جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں بولو پھر بچوں کو بھی کہتے ہیں بچے بھی کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ڈی 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 مورنا انڈا چیتروان نہ پڑے آپ نے جھوٹا ماہول جھوٹا ماہول ہمیں فراہم کیا اور آپ نے سب جھوٹ بولنے کی ٹیکنک ہم کو بتلائی ہے اب کوئی فکر نہیں آپ مجھے بڑا تو ہونے تو میں آپ کا ڈببہ بجا دوں گا پھر کہیں گے کیا اس کی بیوی نے کچھ کر دیا کس نے کچھ کر دیا بچہ مرا نلکا تو بہت سیدھا تھا یہ جب سے یہ چورے لائیں نہیں یہ عجیب بات خود کی بیٹی کے لیے تو ماشاءاللہ الفاظ ہو ہو تمہیں زیادہ بہتر الفاظ کہ اس کی کوئی انتہا نہیں اور بیوی کے لیے بہو کے لیے چورے لے کیا سے کیا الفاظ نکلتے ہیں حسن بشری رحمت اللہ علیہ نے اپنے زمانے کا ایک نیا گورنر جب منتخب ہوا اس کو ایک خط لکھا اور اس میں حسن بشری نے ایک ہی لکھی لکھی کہ اللہ نے تجھے حاکم بنایا ہے یہ یاد رکھ کے تیرے اوپر بھی کوئی ہے فقط حسن بشری خدا نہیں اگر ہمیں گھر کا ذمہ دار بنایا ہے ہم اپنے گھر کو لڑائی جھگڑے کا ادھا کیوں بنائے اپنی بیٹی اور بہو میں فرق کیوں کرے بیٹے اور بیٹیوں میں لڑائی جھگڑے اور ان میں نفرتوں کے بیج ہم کیوں ڈالے اپنے گھروں میں رہنے کا طریقہ سیکھو بات کرنے کا طریقہ سیکھو ہماری زبان کے لیے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک نمونہ ہے اللہ کے نبی نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا اللہ کے نبی جھوٹ نہیں بولے ہم بھی جھوٹ نہیں بولیں گے ہم بھی دھوکہ نہیں دیں گے ہم بھی اپنی زبان سے ایسی بات نہیں نکالیں گے جو کسی کو تکلیف دینے کا سبب سمجھ رہے ہو ہمارے اللہ معاف فرمائے ہمارے گھروں میں ہر گھر کی لڑائیا اللہ حفاظت فرمائے ایسا لگ رہا ہے کہ چھوٹی چھوٹی کائنات اور چھوٹی چھوٹی حکومتیں ہر گھر میں بنی ہوئی ہیں بھائی میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں اب اس کو کوئی دین ہی نہیں سمجھتا دین کس کو سمجھتے ہیں بولے بھائی نماز پانچ وقت تکی پڑھنا یہ دین روزہ رکھنا یہ دین زکاة دینا یہ دین حج کرنا یہ دین قرآن کی تلاوت کرنا یہ دین ارے گھر میں کیسے رہنا یہ بھی تو دین ہے یہ نبی نے بتایا ہم بھول گئے اس کو میرے نبی گھر میں کیسے رہتے تھے آج کل گھر کا ماحول اب جب یہ بات چھڑی گئی ہے میں بتلاتا چلوں آج کل گھر کا ماحول جو بگاڑتے ہیں تو اس میں بہت بڑا رول گھر کے ذمہ دار مرد یا ذمہ دار عورت کا بنانے میں بھی اور بگاڑنے میں بھی انصاف نہیں ہے گھر میں کیسے رہنا معلوم نہیں ہے اس کو سیکھنا چاہیے حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ آپ علیہ السلام سے عمر میں کافی چھوٹی تھی آئیشہ صدیقہ آپ علیہ السلام اتنا خیال کرتے تھے کہ انصار کی چھوٹی بچیوں کو بلاتے اور آئیشہ صدیقہ کہ کمرے میں ان کو بھیجے دیتے تھے تاکہ حضرت آئیشہ صدیقہ ان کے ساتھ کھیلے دل لگی کریں ابھی ہمارا بچہ اگر اس کی بہو کے لئے اس کی سہیلیوں کو بلائے تو کیا کہیں گے بیوی کا گولام بیوی کا بھائی یہاں بھی ایسا 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 چلتے ہوں گے نا یہ نہیں چلتے ارے بولو نا آو بھائی ارکا اپنے بددہ سرکا ہاں سب ڈیجائن ایک ہی ہے اور اگر خود کا داماد بیٹی سے محبت کرے تو کیا کہیں گے اللہ نے اتنی محبت دی ہے اتنی محبت دی ہے کہ ایک منٹ کے لئے بھی ان کے بغیر میری لڑکی کے بغیر چلتا نہیں ہے کبھی دو گھنٹے کے لئے میری لڑکی میرے گھر آ جائے اس کے سسرال سے تو میرے داماد اتنی محبت کرتے ہیں کہ دو چار تو فون کر دیتے ہیں اور موقع ملتا ہے تو میری بیٹی کے دیدار کے لئے نمودار بھی ہو جاتے ہیں یہ کیسا بیٹی داماد کا معاملہ تو کیا کہیں گے محبت اور بیٹے کا معاملہ تو کیا کہیں گے گلا ہماری یہ حرکتیں ہماری اولاد کو ہمارا باگی بنا دیتی آپ اس کو معامل ہی نہ سمجھے ہمارا انصاف نہ کرنا گھر میں سلیکے سے بات نہ کرنا اور گھر کے چھوٹے بڑوں کے جذبات کی قدر نہ کرنا یہ ہمارے گھر کے ماحول کو قابل اللہ بنا دا آپ علیہ السلام معاشہ شدیقہ رضی اللہ تعالی انہاں کے ساتھ مدینہ کے اطراف میں دو مرتبہ دوڑ لگا یا آپ علیہ السلام ایک مرتبہ آئیشہ جیتی دوسری مرتبہ آپ علیہ السلام تو وہ سلام جیتے آپ علیہ السلام نے فرمایا یا آئیشہ تلکہ بہتلکہ اس وقت آپ جیت گئی تھی اس وقت میں جیتا بلکل کیا ہو گیا ایک وقت کتنا بڑا نبی اسٹیٹس اور گریڈ کتنا بڑا لَا يُمْكِنُ کبھی نہیں پہنچے ایک پل کا سفر سبحان اللہ سبحان اللہ اتنا بڑا مقام ایک موقع پر آئیشہ ستیقہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں چولا جلا رہی ہے چولا جلتا نہیں آپ علیہ السلام نے حضرت آئیشہ ستیقہ کو ہٹایا اور خود نے چولے کی آگ جلائی لکڑیا گیلی ہونے کی بنیاد پر آپ علیہ السلام کے چہرے انور پر دھوئے کے اثرات نمائیہ ہوتے ہیں کس طرح رہتے ہیں گھر میں اور ہم دکان پر اپنے باہر سڑک کی جھاڑو بے دھڑک لگائیں گے اور لگائیں گے کہ نہیں بولو نہیں اور گھر میں کبھی نوبت آ جائے بیوی کو لائے کیوں تو اس کے لئے لائے معلوم گھر میں رہنے کا طریقہ خدا کے واسطے سیکھو ہر ایک کو سیکھنا چاہئے بہو کو کیسا رہنا بیٹی کو کیسا رہنا بیٹی کو کیسا رہنا اور ساس کو کیسا الساس ملساس ومادرہ کا ملساس کبھی بھی اکھیڑ دے ساس سمجھ رہے ہو ہاں بلکل ہاپن کی بیماری لگا دے گی کوئی اوپر ہے ہمارے کوئی اوپر ہے ہم کو جواب دینا ہے جو دیکھئے قرآن نے شیطان کے مکرک وزعیف کہا اور عورت کے مکرک وعظیم کہا اِنَّ قَيْدَ كُنَّ عظیم سمجھ رہا ہے اس لیے یہاں یہ بات کہہ کر میں یہ قرآن کے آیت کریمہ پیش کر کہ میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ چاہے وہ عورت ہماری بیوی کی شکل میں بھی ہو تو اس کی بات فوراً مان کر کوئی ایک سن مت لینا قرآن کہتا اِنَّ قَيْدَ كُن عظیم کیونکہ اس نے جو کہا وہ تو کہنے والی نہیں ہے پچاس فیصد ڈیلیٹ اور سامنے سے جو ایٹیک ہوا وہ ہی بتائیں گے میں صحیح کہہ رہا ہوں گلت کہہ رہا ہوں ارے بولو نہیں گھر میں کیسے رہلا خدا کے واسطے سیکھو حضرت عمر رضی تعالی کے پاس دور فاروقی میں ایک صاحب آئے اپنی بیوی کی زبان درازی کی شکایت لے کر اب وہ حضرت عمر کے گھر کے جیسے قریب پہنچے تو اس نے سوچا میرا مسئلہ یہاں حل نہیں ہوگا کیونکہ آؤ بھائی ہر خا اپنے بن ہو واپس جانے لگا اب واپس جانے لگا حضرت عمر کی نظر پڑ اس کو بلائیا آنے کا مقصد جانے کا مقصد پوچھا تو اس نے کہا کہ میں تو اس لئے آیا تھا کہ میری بیوی کی زبان درادھی کی شکایت لے کر آپ کے پاس آیا لیکن میں نے دیکھا کہ آپ کی بیوی آپ کو بول رہی ہے اکبر یوں تو دبے نہ تھے کسی کی فوج سے لیکن دب گئے بیگم کی فوج سے شیطان کی مجال نہیں کہ عمر جہاں ہو وہاں شیطان پھٹ کے بھاگ رہے اور یہاں بیوی بولنے ہے حضرت عمر سن رہے حضرت عمر نے کہا آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے میری بیوی کے کچھ حقوق ایسے ہے اور وہ کچھ ایسے کام کرتی ہے کہ اس کی بنیاد پر میں درگزر کر نمبر ایک میری بیوی میرے اور جہنم کے درمیان میں آڑ بنی ہوئی ہے میری بیوی میرے اور جہنم کے درمیان میں آڑ بنی ہوئی ہے اللہ نے حلال راستہ رکھا ہے اس کو وسیلہ بنایا مجھے پاکیزہ رکھنے کے میں میرے قلبی سکون کا ذریعہ ہے میری بیوی بھائی یہ لوگ تو ابھی کہہ رہے ہیں نو لائیف ویڈاؤ وائیف نو لائیف ویڈاؤ وائیف بیسress لائف ویٹ وائیف ارے قرآن نے تو زوج اسے تعبیر کیا اور قرآن نے تو لباس سے تعبیر کیا اور زوج کہتے ہے کس کو ایک وجود کے دو حصے کو دو مل کے ایک بنے یہ تو عربی گرامر میں یہ فنے میراس میں سمجھانے کے لئے شوہر کو زوج کہا جاتا ہے اور بیوی کو زوجہ کہا جاتا ہے ورنہ ہے ایسا کہ بھائی ایک وجود کے دو حصے یہ دونوں مل کے زوج بنتے ہیں سمجھ رہے ہو یہ تو ابھی کہہ رہے ہیں میں نے کہا کھلی ری برانڈیٹ کر رہے ہیں اوریجنل تو ہمارا ہی ہے حضرت عمر نے کہا باٹھ ٹھیک ہے میں اپنی بیوی کہ کچھ ایسے کام ہے کہ ان کاموں کی بنیاد پر میں اس کی زبان درازی سے درگزر کرتا ہوں میری بیوی میرے اور جہنم کے درمیان میں آڑ بنی ہوئی میری قلبی سکون کا ذریعہ ہے میری بیوی میری غیر موجودگی میں میرے مال اور اپنی عزت کی حفاظت کا ذریعہ ہے میرے بچوں کی نگرانی کرتی ہے گھر میں روٹی بناتی ہے اور میرے کپڑے دھوتی ہے اب یہ بات آج کل تو دھونات پڑے گا نے بہو بن کے آئیے بھئی مسائل معلوم کر لے نا آج کل جو یہ یہ تلاک بیل جو آیا نے جو کچھ بھی ہو رہا ہے نے یہ ہمارا گھر میں رہنے کے صحیح طریقے معلوم نہ ہونے کی بنیاد پر ہماری بے دینی والی زندگی اور گھرے لو زندگی سے بے پرواہی اور جو جی میں آیا وہ بول دینا کسی کے جذبات اور عزت نفس کی قدر نہ کرنا آج اس نے مجبور کر دیا اوروں کو دین اسلام میں دکھل گری کرنے حضرت عمر نے فرمایا بس یہ سب کام ہیں میں اس کی بنیاد پر میں درگزر کرتا ہوں اس نے کہا کہ یہ کام تو میری بیوی بھی کرتی ہے میں بھی ماف کرتا ہوں آج میں نظر ہی نہیں آتا کیا بھئی کتنا کام بھئی دیکھئے بہت سے لوگ کہتے ہیں بھئی عورت پیر کی جوتی تو جس دن جوتی نہیں ہوتی نے گھر میں اُس دن گھر مسافر کھانا بن جاتا ہے چمچ ادھر پڑی ہے اور پیالہ ادھر پڑا ہے تکیا ادھر ہے فلا کی جو دب دیکھو کسا ہوتا ہے میں صحیح کہہ رہا ہوں گلت کہہ رہا ہوں ارے بولو نہیں ہاں گھر میں رہنے کا طریقہ سیکھو جو زبان کا استعمال خدا کے واسطے بہو اپنے بیٹے کی بہو کے لئے چورے لا حول ولا قوت الا باللہ قرآن نے اس کو لباس سے تعبیر کیا ہن لباس لکم وان تم لباس لہن قرآن نے جس کو لباس سے تعبیر کیا ہو اور قرآن نے یہ میاں بیوی کے رتبے کو اور ان کے مقام کو زوج اور لباس سے تعبیر کیا اب یہاں ہم ایسے الفاظ اپنی زبان سے نکالتے ہیں کہ اس کی بنیاد پر دل پھٹ جاتے ہیں پھر ہوتا یہ ہے وہ بہو ساز کی خدمت کرنے کو تیار نہیں ہوتا پھر کہے گی کیا اپنے شوہر کو بھر مجھے کیا کر دو الگ تب وہ ساز جو ہے وہ الگ رہنے کی بات کو فوکس کرے گی دیکھو میرے لڑکے کو لے کے چلی گئی لیکن کیوں گئی کیوں گئی گھر میں گھر کے وڈیل ذمہ دار اب کہنے دیجئے کہ بھئی بیٹا اور بیٹی دونوں میں فرق کرتے ہیں وہ کیسے ہیں انہیں بیٹی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کریں گے کہ بیچاری بہت دھکھی ہے بہت تکلیخی ہے تو اس کو پچھلی باری سے دیتے رہے ہیں سنو یہ بلکل یہ دین کا حصہ ہے اور اپنے لڑکے کو کہیں گے کہ بیٹا بیوی کو ہے نا کچھ حد میں رکھنے کا کیسے رکھنے کا حد میں رکھنے کا بیوی تو تو یہ دے دیان ہے وہ دے دیان ہٹنی بھی ڈیمانڈ تُنہیں پوری کر دی نا وہاں بلکل دیتے رہتے دیتے رہتے وہ بیٹا دیکھتا ہے کہ ہو 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 لینے کا طرح وہ الگ ہے دینے کا طرح وہ الگ ہے اب وہ سب باتیں بیٹے کے دل میں گھر کرتی ہیں جب وہ شریف طبیعت کا ہوتا ہے تو ایک حد تک تو برداشت کر اور آج کل بہت بڑی کمزوری یہ ہے کہ بچے اگر نیک ہوتے ہیں بچے اگر دیندار ہوتے ہیں ماں باپ ان کو ڈراتے ہیں اور دباتے ہیں اور بچے آوارہ ہوتے ہیں ماں باپ ان سے ڈرتے ہیں اور دپتے ہیں اپنے بچوں کے جائز جذبات پر کنٹرول کر کے خدا کے واسطے اپنے بچوں کو باگی نہ بناو سمجھو خدا کے واسطے ان کے جذبات کی قدر کرو زبان سے کوئی ایسے الفاظیں نکل دے چاہیے تو نبی علیہ السلام کی زبان مبارک ہماری زبان کے لئے کیا نمولہ جھوٹ نہیں بولیں گے دھوکہ نہیں دیں گے وہ نبی نے تو اس حد تک بیان فرمایا ان آزم الخطایا اللیسان القذوب سب سے بڑا گناہ جھوٹ بولے بدھ پرستی سے بچو جھوٹ بولنے سے بچو اور ابن اباسن رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کذب العبد تبعد عن الملک می لن من نت نی ما جاء بی آپ علی السلام نے اپنی نبوت والی زبان سے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے اس کے جھوٹ کے نتیجے میں اس کے موہ سے بدبو آتی ہے اور اس بدبو کی وجہ سے حفاظت کرنے والے فرشتے ایک میل دور چلے جاتے ہیں اب ہم دیکھ لیں پورا دن میں کتنا جھوٹ بولتے نبی علی السلام کی زندگی آپ علی السلام کی خوشی ہماری خوشی کے لئے نہ موہ آپ علی السلام کا نکاح ہمارے نکاح کے لئے نہ موہ اللہ کی نبی نے کتنی سابقی سے کیے آج کل یوں کہتے ہیں کہ نوڑ بندی نے بلبلوں کی نص بندی کر ڈالی نوڑ بندی سے کیا ہو ہو گئی تو بھائی دیکھئے اگر ہم اپنی تقریبات شادی بیا منگنی خوشی کے مواقع اس کو سادھا رکھیں کھانے پینے میں سادگی اختیار کریں لباس میں سادگی اختیار کریں مکان میں سادگی اختیار کریں تو مندی مندی کچھ بھی نہیں اب یہاں تو کماتے ہیں چون می کھرچ کر رہے روپیہ سمجھ رہے پھر ہوتا کیا ہے پھر کرز اب کرز لیں گے کس کا دیان تیرا باقی ہے کسی صاحب سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت کو ایسا عمل بتا دو کہ لوگ مجھے یاد کرتے رہا کرے زندگی مرنے کے بات اور آج کل بہت سنو اس میں پی ایچ ڈی کیا ہے سمجھے اس کی ٹوپی کبھی شروعات کرتے چھوٹی چھوٹی ٹوپیا پہنانے سے پھر لگا کہ عادت اچھے ہو پھر ہلمٹ پہنا دیتے ہیں پھر بہت مضبوط فلائٹ لے گئے سمجھے اپنی تقریبات کو شادی بیا اس کو پائی بھی نہ ملی حوص کے نام پر کھل گئے مو خزانوں کی آج ہمارے گھر کی شادی اور دین اسلام کو نہ ماننے والوں کی شادی دونوں میں فرق مشکل ہو کیونکہ مال کا کیا کرتے مظاہرہ کرتے کیا کرتے ارے بولو ہم بھی کسی سے کم نہیں یہ یاد رہے قرآن نے ہمیں چھپنے کی تعلیم دی ہے چھپنے کی تعلیم نہیں اور جو حاشد جو دشمن جو بڑھتے ہیں وہ دشمن ہم پیدا کرتے ہیں دشمن کوئی ہمارا بنتا نہیں ہے آج کل لوگوں کے حاج میں اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ کسی سے ہماری راحت اور نعمت والی زندگی حضم نہیں ہوتی اس دور کی بہت بڑی بنیادی کمزوری یہ ہے کہ ہر انسان اپنے دکھ سے اتنا پریشان نہیں ہے جتنا اوروں کے سکھ سے پریشان ہے میں صحیح کہ رہا ہوں کہ غلط خود کے دکھ میں تو نیند آ جائی گی لیکن دوسرے کے سکھ میں بڑھا تجھے جواب دینا ہے فورا فون کریں گے جو بیٹھنے چک اس کی قبر میں وہ جواب دے گا اپنی فکر کرو اپنے گناہوں پر رویا کرو کون کیا کرتا اس پر نظر مت ڈالو ہم کو کیا کرو اپنی تقریبات کو خدا کے واسط سادہ بناو اب یہ شادی بیعہ میں اللہ معاف فرمائے لاکھ روپیہ تباہ اور برباد ہو اللہ کے نبی نے کتنی سادگی کے سادگی میں یہاں پر عورتوں سے خاص طور پر یہ بات کہوں گا اللہ نے آپ کو عجیب و غریب ملکہ دیا ہوا ہے عورت ویسے ہے ناکی سو لکل کر لیتی اللہ نے وہ ملکہ دیا ہے تو جو عورت ادھوری اکل ہو کے پوری اکل والے پر پوری ثابت ہو جائے تو اس عورت کو چاہیے کہ اپنے گھر میں پوری شریعت کو نافذ کر دی دکھلاوے کا جذبہ ہے یہ دکھلاوے کا جذبہ یہ ہمارے دشمن پیدا یوسف علیہ السلام نے جب خواب دیکھا کہ یہ گیارہ چاند ستارے مجھے کیا کر رہے سجدہ کر رہے اپنے والد حضرت یاکوب علیہ السلام سے جب اس خواب کا تذکرہ کیا تو حضرت یاکوب علیہ السلام نے کیا جواب دیا لا تقسس رو یا ک علا اخوت فیقید لک کئید آ بیٹے یوسف اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتلانا تیرا یہ اپنے بھائیوں کے سامنے اپنا اس خواب کا تذکرہ کرنا ہو سکتا ہے وہ تیرے لئے چال چلے یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ نعمتوں کو چھپاؤ اب یہاں تو ابا اتنی شادی کسی سے کم نہیں اس نے اتنا کھلایا ہزار آدمی کو کھلایا میں کتنے کو کھلاوں گا دو ہزار کو اس نے چار ویرائیٹی کھلائی تمہیں آٹھ پھر جاؤں گا یہاں سے ناٹ بھاگ جاؤں گا کیونکہ ٹوپیج بنائی ہوئی ہے سمجھ میں آ رہی یہ بات اللہ کے نبی کے نکاح ہمارے اور اپنے بچوں کے نکاح کے لیے نمو سادگی اختیار کون کہتا ہے امت کے پاس مال نہیں ہے مال بہت ہے لگانے کا طریقہ معلوم ہے لیکن خواہشات نے اتنا گھیر لیا ہے کہ خدا کے نام پہ مانگا تو پائی بھی نہ ملی حوص کے نام پر کھل یتیموں کے لیے جگہ نہیں ہے ہمارے مال میں مسجد مدرسوں کے لیے جگہ نہیں ہے ہمارے مال میں بیواؤں کے لیے جگہ نہیں ہے ہمارے مال میں کرزدار کے کرزت کو ادا کرنے کی جگہ نہیں ہے ہماری اولاد موبائل میں مال لگا رہی اڑا رہی اگر کوئی مدرس مول صاحب بو مندی چھے تم نے آوتا ویچار بو جو ہی ہے وہ تم نے کچھ بڑھو بڑھو کوائٹ چالی رہی چھے کسو جنے تھی مارکیٹ ماں اور اس کا ہی لڑکا بولے کتنے کا یہ نہ بولے میرا بیک شوکے موبائل کا اچھا بولے جو بھی لیٹیسٹ ورجن آتا ہے میں اس کو لے لیتا ہوں پہلے میں نے 20 ہزار کا موبائل لیا تھا اس کو میں نے بارہ ہزار میں بیچ دیا آٹھ ہزار کا وہ نقصان اور ابھی یہ دوسرا میں نے کھریدا بارہ میں اور پانچ ڈال دیئے میں نے سترہ کا بھیج لے کر رہا ہوں کیش لائی ہوں کیش تو کتنے کا نقصان ہوں آٹھ میں پانچ تیرہ بولے وہ چلے گا میں مسجد مدرے سے میں ضرورت ملک مول صاحب تم جاؤ یار مولی لوگوں کامچ کیا ہے میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں ہمارا مال اس کا قبلہ بدل گیا ہے خواہشات میں لگ گیا ہے ضرورت ہے اپنے پورے وجود کو محمدی رنگ میں رنگین کرنے کی ہمارا مال بھی وہاں لگے گا جہاں نبی نے لگانے کو کہا ہے اب آج کل اللہ کے راستے میں جب مال نکالنے کی باری آتی ہے سمجھاتے ہیں تو فوراں سب کو کیا دکھتا ہے ارے بھائی بولو نے فوراں زکاة کا دروازہ کیسا ارے زکاة ہی دکھتی ہے نے اور اس میں بھی زکاة میں بھی کٹ کٹ زکاة میں بھی کیا ہوتا ہے اور رمضان سے پہلے جائیں گے مفتی صاحب کے پاس فلان صاحب کے پاس مفتی ابوبکر کے پاس گئے مفتی صاحب اے اوچھے نے تے اوچھے نے ماتے دے اوچھے برابر ہے تو پھر مفتی صاحب نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے تو تو زکاة نہیں دینے کی ارے بھائی پھر میں تو مفتی صاحب نے پوچھو آج سعوت القرآن نو فتو اچھے حسنیہ نو فتو اچھے پھر تُو نے کیا پوچھا ہو تو بتا میں صحیح کہہ رہا ہوں گلت کہہ رہا ہوں لِللہ مال نکالنے کا جذبہ امت میں سے ختم ہوتا جاتا ہے تھوکنے اور تھوکنے میں کتنا مال لگاتے ہیں ارے بھائی بولو نے ارے لگتا ہے کہ نہیں لگتا پڑھی کیوں میں لگے دا مٹے گم کماوے ہم کھاوے تم ارے لگتا ہے کہ نہیں لگتا بولو نیٹ میں کتنا جاتا ہے میں نے کسی جگہ پڑھا تھا کہ جیٹلا پیسہ پیٹما نہ تھی جیٹا جیٹلا پیسہ نیٹما جائے چھے بات تو صحیح ہے کہاں جا رہے ہمارا مال وہاں لگے گا جہاں نبی نے لگانے کو کہا ہے خوشی نبی علیہ السلام نے جو بتلا اس طرح ہماری خوشی ہوگی غم کا معاملہ نبی علیہ السلام نے جو غم کی جو تعلیم دی ہے اسی کے تابع رہ کر ہوگا اپنی مرضی سے کچھ نہیں ہوگا اپنی زندگیوں کو خدا کے واسطے بدلو اگر بدلنے کا ارادہ کروں گے اللہ کی توفیق شامل حال ہوگا آج کل ہمارا حال یہ ہے کہ پہلے زمانے میں لوگ سنتوں کو معلوم کر کر کے سنتوں پر عمل کرتے تھے سنت کو سنت سمجھ کر عمل کرتے تھے اور ہم اس زمانے میں سنت کو سنت سمجھ کے چھوڑ رہے ہیں اس لئے کہتے ہیں کیا ہے سنت ہی تو ہے کہاں فرض ہے حضرت شاہ یاکوب مجددی رحمت اللہ اللہ the best of century in world حضرت مولانا سید علیمیہ ندوی رحمت اللہ اللہ نے شاہ یاکوب مجددی رحمت اللہ اللہ کا یہ مقولہ بیان کیا ہے کہ شاہ یاکوب مجددی رحمت اللہ اللہ فرماتے ہیں آج بہت سے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ فلا کام اس طرح کرنا سنت ہے تو وہ یوں کہتے ہیں سنت ہی تو ہے کہاں فرض ہے شاہ یاکوب مجددی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں وہ کام تو سنت لیکن تیرا وہ بولنے کا انداز وہ کفر ہے اس لئے کہ تو نے اس عمل کو ہلکا سمجھا جو عمل محمد رسول اللہ نے کیا ہے سمجھ رہے ہو ہم پچھلی زندگی سے توبہ کریں ایک نئی امنگ کے ساتھ اپنے آپ کو کھڑا کریں سچی نیت ہوگی اللہ کی توفیق ملے گی جگر مراد آبادی بڑے شاہر تھے اور توبہ کرنے سے پہلے ان کا حال یہ تھا بڑے شرابی تھے شراب کے بغیر جگر صاحب کو چلتا نہیں تھا خواجہ ایک دن ہوا ایسا خواجہ عزیز الحسن مجزوم رحمت اللہ کے پاس جگر مراد آبادی گئے اور جا کر کہا کہ مجھے توبہ کرنی اللہ کرے کہ ایسی چنگاری ہمارے دل میں بھی لگ جائے کہ زندگی کا رکھ ٹھیک ہو جائے اور آمین تو بولو میں نے کہا رہا ہے معلومین اے اللہ ہم گنہگار ہیں آمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما بے شک کہیں کی ایٹ کہیں کا روڑا بھان مطینے کمبہ جوڑا پتائیں نہیں ہے کونسا کوڑ کہاں لگے گا سمجھ رہے ہو تو جگر مراد آبادی مجزوم رحمت اللہ کے پاس گئے کہ مجھے توبہ کرنی ہے خواجہ عزیز الحسن مجزوم رحمت اللہ حضرت والا تھانوی علی رحمہ حیات تھے تو کہا کہ حضرت تھانوی کے پاس چلے جاؤ دیکھئے یہ یاد رہے اپنے آپ کو کبھی بڑا مت سمجھنا ایک لوجک یاد رکھو آدمی جب چھوٹا بن کے چلے گا تو بڑے بھی اس کو ساتھ دیں گے اور جب بڑا بن جائے گا تو چھوٹے بھی ساتھ چھوڑ دیں گے سمجھنا آ رہی ہے بات اس لئے اللہ کے نبی کی اور یہ حدیث سے ثابت ہے اللہم جعلنی فی عینی صغیرہ وفی آیونی ناس کبیرہ اے اللہ تو مجھے اپنی نظروں میں چھوٹا بنا اپنی نظروں میں کیا بنا تو ہمیشہ بھئی کیسے بن کے رہنا ہم کو بولو ارے بھائی بولو نہیں اس لئے باز اللہ والے ان کا حال پہ حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے استاذ ان کے خلیفہ تو انہوں نے ایک مرتبہ حکیم صاحب کا ایک معمول بتایا کہ کوئی بڑے سے بڑا آدمی بھی اگر آ جاتا اور ہزاروں لوگوں کا مجمع اس کے ماننے والے چاہنے والے تو اس کو خرصی پر حکیم صاحب بٹھا تھا اور کہتا چل بول میں انٹرنیشنل گدھا ہوں میں انٹرنیشنل بے وکوف ہوں میں انٹرنیشنل جاہل ہوں ابھی کوئی کہنا آسان ہے اپنے چاہنے والوں کے بیچ میں لیکن یہ نفس کو مارنا سمجھ رہے ہو تو بڑوں کی حوالے کر دینا حضرت مجزوب رہا تو اس زمانے میں بڑا بڑنے کی بڑا بڑنے کے چکن وہ سمجھ میں نہیں آتا تو بڑا بن جا بھائی حضرت تھانوی کے پاس جگر مرادہ بادی گئے توبہ کی پھر حضرت سے کہا کہ حضرت میرے لئے چار دعائے کریں نمبر ایک مجھ سے شراب چھوک جائے نمبر دو میں چہرے پر ڈاڑھی رکھیں نمبر تین اللہ مجھے حاجی بنا دے اور نمبر چار اللہ میری مقفیرت کر دے حضرت نے دعا کی اب جیسے ہی شراب چھوڑی تو شراب چھوڑتے ہی تبیت بھی گڑ گئے شراب چھوڑتے ہیں بھائی ایک آدمی کو ہمیشہ بدے کے بہت سے لوگوں کو وہ تمباکو کی عادت ہوتی ہے بیڑی کی عادت ہوتی ہے چائی کی عادت ہوتی ہے اور کبھی چائی کو بائی کریں تو ہائی کھیچ جاتے کیا نہیں بہت سے لوگ تو اتنی چائی پیتے اتنی پیتے ہیں اگر ان کو کوئی کچھ لگ جاوے زکم تو خوننے ہی چائی نکلے گی سمجھ رہے بلکل جب بھی آنے دو چائی سے ان کی اتنی چاہ ہو جاتی ہے تو اب شراب چھوڑا تبیت بھی گڑ گئی ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کو شراب پینی پڑے گی جیگر صاحب نے کہا کہ اگر میں شراب چھوڑ دوں بولے آپ مر جاؤں گے تو آپ تو یہ مرنے کا نام آتا ہے تو جس کے پیر قبر میں لٹک گئے وہ بھی کہتا ہے کہ نہیں مجھے تو جینا ہے میں تو اب حیات کی کیا آیا ہوں کیا پیگر آیا ہوں جبکہ ہمیں موت کا استہزار اس حد تک کرایا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال اذا اسبحت فلا تنتظری المساب و اذا امسیت فلا تنتظری السباہ وَخُدْ مِنْ سِحَتِكَ لِمَرَوِكْ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكْ جب تو صبح کرے شام کا انتظار نہ کر اور جب تو شام کرے صبح کا انتظار نہ کر جیگر صاحب نے ڈاکٹروں کو کہا کہ اگر میں شراب پینہ اگر جاری رکھوں تو کتنا زندہ رہوں گا پانچ سات سال اور اگر چھوڑ دوں تو کچھ ہی دنوں میں مر جاؤں گا تو جیگر صاحب نے کہا کہ اللہ کے غزب کے ساتھ برسوں زندہ رہنا اس کے مقابلے میں مجھے یہ پسند ہے کہ اللہ کی رحمت کے سائے تلے چند دن میں زندہ رہا انہوں نے شراب چھوڑ دی اور ڈاکٹروں نے جو کہا تھا نا اتنے سال اس سے تو کافی زیادہ سال جئے چہرے پہ ڈاڑی بھی آ گئی حج بھی کر لی حج بھی ہو گئی میرے دل میں تمنا اے شہرت نہیں مجھ کو حاجی لقب کی ضرورت نہیں میں جب آؤں مدینے میں اے مصطفی میں جب آؤں مدینے میں اے مصطفی اتنا کہتوں کہ میرا غلام آ گیا لوگ حاجی کہے الہاج کہنے وہاں سے ریجیکٹ کر دے تو کتم اصل تو یہ ہے کہ وہاں سیلیکٹ ہو جائے اگرچہ لوگ ریجیکٹ کر دے تو جگر صاحب کہتے ہیں اللہ نے تین دعائے تو قبول کر لی شراب بھی مجھ سے چھوڑا دی ڈاڑی بھی میں نے رکھ لی حج بھی اللہ نے میرا مقدر بنا دیا اور جب اللہ نے وہ تین دعائیں میرے شیخ کی قبول کی تو چوتھی دعا بھی اللہ ضرور قبول کرے گا کہ اللہ میری کیا کرے گا ہم بھی ایک نئے حوصلے کے ساتھ اٹھے ہم نے جس خدا کو مانا ہے وہ بے بس نہیں ہے وہ کمزور نہیں ہے اللہ آجز نہیں ہے پچھلی زندگی پر سچی پکی توبہ کر لے نیکیاں تیری ترازوں میں تُلے یا نہ تُلے نیکیاں تیری ترازوں میں تُلے یا نہ تُلے گناہوں کے داغ تیرے دامن سے دھُلے یا نہ دھُلے آج ہی کر لے تُو گناہوں سے توبہ خدا جانے کل تیری آنکھ کھلے یا نہ کوئی بھروسہ ایک نئی امیدوں کے ساتھ ہم اپنے آپ کو کھڑا کریں یہ شبے جمعہ میں شبے جمعہ میں اللہ سے سچے پکے دل سے ہم معافی مانگیں اللہ کو کہیں بھارِ الٰہ بھارِ الٰہ مقبولیت کی گھڑی میں اور ایک پسندیدہ رات میں اے اللہ تیری بارگاہ میں اے اللہ تیرا ایک عاجز بندہ تیری توفیق سے پہنچا ہے اے اللہ میلا کپڑا دھوبی گھاٹ میں میلا تو جاتا ہے لیکن میلا واپس نہیں آتا اے اللہ ہم جمعہ کی رات میں تیرے دربار میں آئے ہیں میلے کچھلے آئے ہیں لیکن بارِ الٰہ میلے کچھلے ہم واپس جانا نہیں چاہتے ہیں سچی طلب ہوگی اللہ نواز دے سچا ارادہ پیدا کرو زندگیوں کو خدا کے واسطے بدلنے کا عزم لے کرم کھڑے ہوگی جو کچھ ہو گیا لیڈ بائی گونس بی بائی گونس ٹیکنین فیوچر جو ہو گیا وہ ہو گیا اپنے مستقبل کو خدا کے واسطے سمائے اللہ نے اتنا بہتر نظام شریعت ہمیں عطا فرمایا کہ ہمارا ماضی جو ہاتھ سے نکل گیا وہ تو کبھی درست نہیں ہو سکتا لیکن استغفار کی استغفار کا ایسا تریاغ دیا ہے کہ پچھلی زندگی میں جتنے بھی گناہ ہو وہ استغفار کی وجہ سے اللہ کیا کر دیں گے پچھلی زندگی پر سچی پک کی توبہ بقیہ زندگی کو مرضیاتِ خداوندی سے مزین کرتے ہوئے حقوق اللہ کو ادا کرنا حقوق العباد کی ریایت کرنا ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے نمازیں نہ چھوٹنے پائے قرآن کریم کی تلاوت کا احتمام اللہ کے ذکر کا احتمام اپنے بدن کے کسی بھی عضو کو اپنے اختیار سے خدا کی نافرمانیوں میں مبتلا نہ کرتے ہوئے اپنی زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھائیں اسعیو منی والاتمام من اللہ کوشش کرنا یہ ہمارے بس میں ہیں اور ہماری کوششوں کو پائے تکمیل تک پہنچانا یہ خدا کے اختیار میں ہیں اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے ہم اٹھو تو صحیح ہم تو اٹھنے کے لئے تیار نہیں ہو نیت کریں انشاءاللہ یہ فجر سے ہی اٹھنا شروع کر دیں گے ارے بولو نے اور ابھی یہاں سے جائیں گے نے ہم تو کم سے کم شبے جمعہ ہے دورشتری پڑھتے ہوئے چلے جانا آسان سودا ہے کہ نہیں ارے بولو پڑھیں گے کل جمعہ ہے تو جمعہ کے دن سور فاتحہ بھی پڑھنی چاہیے اور ابھی معلوم ہے جمعہ کو کونسی شورت پڑھتے ہیں بھا آپ سب تمام خاموش رہے اس کا مطلب ہے کہ بھائی برابر ہے ویلیڈ ہے یہ وہ باکیرہ عورت کماری لڑکی سے جب نکاح کے لئے اجازت لینے کے لئے جاتے ہیں تو وہ لڑکی خاموش رہتی ہے اصول فقہ میں ایک قائدہ یہ ہے بولنے کی جگہ پہ خاموش رہنا بولنے کے حکم میں اس کا خاموش رہنا دلیل ہے چال سے گم سے نفاؤش ہے چال سے گم سے نفاؤش ہے ہاں اس کی خاموشی میں عشاء رہا ہے آپ بھی تو ماشاءاللہ سور فاتحہ پہ خاموشی رہا ہے ہاں تو سور قحب تو بھائی وہ بھی پڑھ لے نا اس کے لئے کوئی آپ کوئی گوفہ میں مت چھپا جانا کہ قرآن کو سائیڈ پرکٹ میں یہ گوفہ میں چلا جانا ایک نئے حسلے کے ساتھ اٹھیں اللہ رب العزت ہم تمام کو اس کی مرضیات سے مزین فرمائے اور رب کائنات اس کی نامرضیات سے ہماری مکمل حفاظت فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم اللہم صل و سلم و بارک علی سیدنا و نبینا مولانا محمد و علی سیدنا و نبینا مولانا محمد و بارک و سلم اللہم صل على محمد فی اول دعائنا اللہم صل على محمد فی اوسط دعائنا اللہم صل على محمد فی آخر دعائنا پیارے اللہ تُو رحمان ہے تُو رحیم ہے تُو غفار ہے تُو ستار ہے تُو مالک الملک ہے دُو الجلالِ وَلِقْرَام ہے پیارے اللہ تیرے بندے ہمارے علاوہ لاکو کروڑوں تھے ہیں اور ہوں گے لیکن ہمارا رب تیرے علاوہ نہ کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا پیارے اللہ رات کا اچھا کاسا حصہ گزر گیا سب نے اپنے دروازے بند کر لیے لیکن اے رب تُو نے تو اپنا دروازہ کھلا رکھا ہے اے رب تُو نے اپنا دروازہ کھلا رکھا ہے آجا میرے بندے آجا آجا مانگ لے مانگ لے آجا اللہم آگئے ہیں آگئے ہیں میرے اللہم آگئے ہیں تیری توفیق کی بنیاد پر آگئے ہیں اے اللہم تمام کو نواز دینے کا فیصلہ فرما پچھلی زندگیوں کو معاف فرما پچھلی زندگیوں کو معاف فرما اے اللہ نہ کرنے کے بہت سے کام کیے ہیں پیارے اللہ شفید کپڑوں میں بہت کالے کام کیے ہیں بہت کالے کام کیے ہیں اے اللہ تُو نے ستاری کا معاملہ کیا ہے اے ستار آقا اے ستاری کا معاملہ کرنے والے ستار آقا غفاری کا معاملہ کر کے ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما معاف فرما میرے اللہ معاف فرما تیری ایک نظر کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرمام ہمیں معاف فرمام ہمارے بیوی بچوں کو معاف فرمام ہمارے اوپر نیچے کی پیڑیوں کو معاف فرمام ہمارے زندوں کو معاف فرمام ہمارے مرحومین کو معاف فرمام پیارے اللہ گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں ڈال دے نیکیوں کی رغبت اور محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمام تو ہم سے راضی ہو جا اپنوں کو ہم سے راضی کر لیں تو ہمارا بن جا ہمیں اپنا بنا لیں اے اللہ رحم کا کرم کا عفو کا سہولت کا آسانی کا فضل کا درگزر کا معاملہ فرما کرنے کے کام کرنے کی توفیق اطاف فرما نہ کرنے کے کاموں سے بچنے کی توفیق اطاف فرما پیارے اللہ اپنی محبت معرفت اور عشق اطاف فرما دوام دکر اور دوام تعاد کی توفیق نصیب فرما اے اللہ عزت کے بعد زلت سے حفاظت فرما ہدایت کے بعد گمراہی سے حفاظت فرما علم کے بعد جہلہ سے حفاظت فرما ایمان کے بعد کفرہ سے حفاظت فرما خوشحالی کے بعد بدحالی سے حفاظت فرما اے اللہ مناجات کی لذت اطاف فرما سجدوں کا سرور اطاف فرما مناجات کی لذت اطاف فرما سجدوں کا سرور اطاف فرما اے اللہ اے اللہ تیرے نام کی مٹھاس اطاف فرما حلاوت ایمان اتا فرما اکرام اتا فرما اخلاص اتا فرما اخلاق اتا فرما للہیت اتا فرما یقین کامل اتا فرما سجدوں کا سرور اتا فرما پیارے اللہ تیری حضوری والی نماز پڑھنے کی توفیق اتا فرما اے اللہ رحم کا معاملہ فرماتے ہوئے ہمیں اپنی اصلاح کی طرف توجہ دینے کی توفیق اتا فرما پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما بے اولاد کو نیک و صالح اولاد اتا فرما صاحب اولاد کی اولاد کو وفادار و دیندار بنا اے اللہ ہمیں اپنی والدین کی آنکھوں کی تھنڈک بنا ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی تھنڈک بنا ہم میں سے جس کے والدین ایک یا دونوں حیاء تھے اے اللہ اے اللہ ان کے قدردانی کی ہمیں توفیق اتا فرما جس کے والدین ایک یا دونوں رخصت ہو گئے اے اللہ تو ان کی بال بال مغفرت فرما اللہم رب رحمہما اے اللہ آپ علیہ السلام کے رنگ میں ہمیں اپنی پوری زندگی کو رنگین کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اے اللہ جیسے ہمارا ہمارا ایمان ہے کہ نماز نبی والی ہونی چاہیے زکاة کا نظام نبی والا ہونا چاہیے روزے کا نظام نبی والا ہونا چاہیے اے اللہ ایسے ہی ہمارے دل و دماغ میں یہ بات بٹھا دے کہ گھرے لو نظام بھی نبی والا ہونا چاہیے بدن کے آزا کے استعمال کا نظام بھی نبی والا ہونا چاہیے اے اللہ وہ بات ہمارے دل و دماغ میں بٹھا کر اس طرح ہمیں برتنے کی توفیق عطا فرما پیارے اللہ اپنی محبت مار فت و رشق عطا فرما دوام ذکر اور دوام طاعت کی توفیق نصیب فرما اے اللہ آج کے اس پروگرام کو بے انتہا قبول فرما بہتر نتائج کے ظاہر ہونے کا ذریعہ بنا اے اللہ کل جمعہ میں اور رات کے دو پروگرام جو یہاں کے باقی ہے اللہ تو اسے بھی قبول فرما بہتر نتائج کے ظاہر ہونے کا ذریعہ بنا آئندہ جہاں جہاں جانا باقی ہے تیری مدد شامل حال فرما کلمہ تحقہ کو زبان پر جاری فرما اے اللہ اس پروگرام کے منقید کرنے والے مفتی ابو بکر مولی یوسف اور پورا کافلے سوت القرآن اور یہ چاہ بجار کے نوجوان اے اللہ تو تمام کو قبول فرما تمام کو قبول فرما ہر ایک کی جائز تمنا اور مقاسد کو پورا فرما ہر ایک کو برکت والی روزی آفیت کے ساتھ عطا فرما اے اللہ اس پورے مجمع کو قبول فرما جو جتنی دور سے آیا ہے اس کو اتنا ہی نواز دینے کا فیصلہ فرما اے اللہ آپ علیہ السلام نے جتنی خیر کی لائن سے دعا مانگی اس کا ہم سوال کرتے ہیں جتنی شروع راست سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما اے اللہ ہم نے مانگا ہمارے گمان کے مطابق تو دے تیری شان کے مطابق پیارے اللہ رحم کا معاملہ فرماتے ہوئے ہم تمام کو اپنی صلاح کی طرف توجہ خصوصی طور پر دینے کی توفیق عطا فرما اے اللہ جب سے آپ نے دنیا بنائی ہے تفصیل کر آج تک تمام انبیاء ان کے متوئین صالحین صالحات اور تیرے تمام بندے بندیوں نے جتنی دعائیں مانگی مانگ رہے ہیں قیامت تک مانگنے والے ہیں حرمین شریفین میں مینہ عرفات مزدلفہ میں قبولیت والی گھڑیوں میں قبولیت والی جگہوں میں قبولیت والے عمال کے بعد اے اللہ تیرے بندے بندیوں نے جتنی دعائیں مانگی مانگ رہے ہیں قیامت تک مانگنے والے ہیں اے اللہ ان تمام کی تمام دعاؤں میں ہمارا حصہ شامل فرما اے اللہ ایک درخواست ہم آپ سے یہ بھی کرتے ہیں اے اللہ اس مانگرول میں بہت سے مدارش بھی چل رہے ہیں تمام مدارش کو قبول فرما تمام مقاتب کو قبول فرما اے اللہ انہی مدارش کی ایک کڑی جامعہ سوط القرآن بھی ہے اے اللہ تو اس کو بھی قبول فرما ہر قسم کی ترقیات سے مالا مال فرما اے کریمہ کا اس کی جو ضروریات ہے غیب سے پورا کرنے کا انتظام فرما جتنی پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں کو اے اللہ دور کرنے کا فیصلہ فرما اے اللہ تیرے صاحب دل بندوں کو اس ادارے کی طرف بھی متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہم نے اپنی زندگی میں جتنی دعائیں مانگی مانگ رہے ہیں اور اپنی موت تک جتنی دعائیں مانگنے والے ہیں ان تمام دعاؤں کو اور آج کی ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے اور جناب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تفیل میں اور شب جمعہ کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما قبول فرما قبول فرما جزل اللہ انہ محمدن صلی اللہ علیہ وسلم اہل ربنا تقبل مننا انکا انتا سمیل علی و تبا لنا انکا انتا تواب الرحیم برحمت اللہ